السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ایسے ٹپس شیئر کروں گی کہ اگر آپ کی دالوں میں چاولوں میں کیڑا لگ چکا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اور یہ کہ اگر آپ اس ٹرک کو فالو کریں گے تو کیڑا لگے گا بھی نہیں اگر ابھی تک نہیں لگا تو آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کو بالکل سکپ نہیں کرنا کیونکہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو ہونے والی ہے اور چلے کے برنر کو ہم ایسی کیا چیز لگائیں گے کہ جس سے ہمارے جو گیس کا فلو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ گلاس میں میں نے کیا ایڈیشن کی ہے کیا چیز ڈالی ہے یہ جو سوئی ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہم ٹپس ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو تو سب سے پہلے ٹرک ہے ہماری ویزلین سے مطالق کے ویزلین لے لینی ہے ہم نے تھوڑی سی جتنی آپ کو چاہیے اور اس میں ہم ایک چیز ایڈ کریں گے اور یہ بہت ہی اچھا ایک مکسٹر تیار ہو جائے گا پیسٹ سا ہمارا ایک بن جائے گا جو کہ ہمارے لیے کس چیز کے لیے ایفیکٹیو ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دوسری چیز جو ہم نے ویزلین میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے جی دارچینی اب دارچینی جو سٹکس ہیں نا یہ تو ہم ایڈ کر نہیں سکتے لیکن اس کا ہم پاورڈر بنا لیں گے آپ جس طرح سے بھی اس کا پاورڈر بنا لیں تو اس کو آپ نے کسی بھی برطن میں ایڈ کر دینا ہے تھوڑا سا ہمیں اس کا پاورڈر چاہیے اور اس میں تھوڑی سی ہم نے ویزلین کی ایڈیشن کرنی ہے اچھا یہ اتنا اچھا سا ہمارا ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا جو ہماری یہ جو اب جس طرح سردی کا موسم آ رہا ہے تو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کو مویسٹرائز رکھنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا سا ایک پیسٹ تیار ہو جائے گا جس سے آپ کے ہاتھوں اور پیروں کی جو سکن ہے جو ٹین ہو جاتی ہے وہ ٹیننگ بھی نہیں ہوگی اور دوسرا یہ کہ جو رف سکن اوپر آ جاتی ہے اگر آپ اس پیسٹ کو اپنے ہاتھوں کے اوپر لگائیں گے سکن ہے نا وہ بلکل موسم آ رہے گی اور جس کی وجہ سے سردیوں میں جو ہمارے ہاتھ بہت زیادہ ڈل اور رف سے ہو جاتے ہیں وہ پرابلم آپ کی بلکل سالو ہونے والی ہے آپ نے اس طرح سے اس کا اچھا سا پورڈر دارچینی کا بنا لینا ہے اور اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے ویزلین کے اندر اور پھر آپ اسے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے لیکن پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ہمیں ایک دن کے یا دو دن کے یوز سے کسی بھی چیز کا ریزلٹ نہیں ملتا کسی بھی چیز کو ہمیں اگر ریزلٹ لینا ہے اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو ہمیں پرمننٹلی اس کو اپلائے کرنا پڑتا ہے اب نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں جی نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارا یہ جو گیس کے برنر ہیں ان کے حوالے سے جیسے کہ سردیوں کے موسم میں بلکہ گرمیوں کے موسم میں بھی آپ اس ٹرک کو فالو کر سکتے ہیں سردیوں کے موسم میں گیس جو ہوتی ہے سلنڈر اگر آپ یوز کرتے ہیں یا سوئی گیس ہے جو بھی ہے تو گیس اچھے طریقے سے برنر سے نکلتی نہیں ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا جو برنر ہے نا مطلب جب گیس اچھے طریقے سے نکلتی نہیں ہے تو گیس جو برنر کی سائٹس ہیں ان سے باہر کی طرف نکلتی رہتی ہے جو کے زائع ہوتی ہے تو آپ اس ٹرک کو فالو کر لیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ جو گیس ہے جو برنر سے صحیح طرح سے نکلتی نہیں ہے وہ اچھے طریقے سے نکلے گی اور بالکل بھی زائع نہیں ہوگی اور ایک اچھا فلو بن جائے گا گیس کا آپ کرنا کیا ہے جی یہ جو ہمارا برنر ہوتا ہے گیس کا چلے کا جو برنر ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے سائٹس پر ٹوٹ پیسٹ لگا دینا ہے اور ٹوٹ پیسٹ لگا کے اچھے طریقے سے آپ نے ٹوٹ پیسٹ لگا دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو چلے کے اوپر رکھنا ہے اور پھر آپ اسے جلا کے دیکھیں آپ واضح فرق محسوس کریں گے اس کے گیس کے فلو میں یقینا یہ آئیڈیا آپ کو ضرور پسند آئے گا اور ضرور درائے کیجئے گا چلیں جی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہماری ایک بہت ہی اہم ٹپ ہے جو کہ ہماری صحت کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہم نے ایک گلاس پانی کا لے لیا ہے اور تھوڑا سا پانی لیا ہے پورا گلاس بھر کے نہیں لیا گلاس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کیا ہے اور تھوڑی سی یہاں پر میں یہ چائے کی پتی جو ہے وہ شامل کر رہی ہوں چائے کی پتی شامل کرنے کی کیا وجہ تھی چائے کی پتی شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ چائے کی پتی جو ہے یہ ملاور شدہ ہے یا ملاور سے پاگ ہے اچھا اس کا ٹیسٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے اسے تھوڑی دیر کے لیے گلاس میں چھوڑ دیں گے جب آپ اسے گلاس میں چھوڑ دیں گے تو اگر تو یہ رنگدار پتی ہوگی مطلب یہ کہ اس بہت رنگ اپلائے کیا ہوگا پتی پر تو آپ دیکھیں گے کہ پانی میں اچھا ہاسا کلر آ جائے گا لیکن اگر یہ رنگدار پتی نہیں ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ پتی کا رنگ اپنا تو پرسنلی نکلے گا ہی لیکن یہ کہ بہت زیادہ ڈاک کلر نہیں ہوگا ہلکا ہلکا سا جو لائٹ سا شیر ہوتا ہے وہ ہی نکلے گا اس طرح سے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ملاور شدہ ہے یا نہیں کیونکہ ملاور سے پاک چیز ہی ہمیں اپنی صحت کے لیے استعمال کرنی چاہیے نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا ہے ہمارا یہ جو سلائی کرنے والی سوئی ہوتی ہے یا سوا ہوتا ہے جو بڑی سوئی ہوتی ہے اس کے حوالے سے کہ جب ہم اسے زیادہ استعمال کر لیتے ہیں یا پھر یہ کہ کبھی کبھی ایسے ہی بیکار سا پڑا رہتا ہے اور اس کی جو شارپنس ہے نا نوک جو ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ یا تو اسے زنگ بھی لگ جاتا ہے تو اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ بہت ہی پرفیکٹ سا ہیک شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ اس کا زنگ ریموف کرنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کی نوک کو شارپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو نیل کٹر کا نیل فائلر ہوتا ہے اس سے آپ اس کام کو انجام دے سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے جب آپ اسے اچھے طریقے سے اسے رگڑیں گے ایک سے دو منٹ آپ رگڑیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا ریزلٹ ملے گا اس کا یہ جو زنگ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ کہ اس کی شارپنس جو ہے اگر سوئی کی نوک کی شارپنس ختم ہو چکی ہے وہ باریکی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو وہ بھی بحال ہو جائے گی نیکسٹ آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں ہماری دالوں کے حوالے سے ہمارے گھر میں جو انا جاتا ہے دالوں کی شکل میں چاولوں کی شکل میں یہاں پر میں آپ کے ساتھ ایکزامپل کی طور پر ایک دال شیئر کر رہی ہوں اور جو ٹرک میں اس دال کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ تمام دالوں کے اوپر چاولوں کے اوپر وہی ٹرک فالو کر سکتے ہیں آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا اگر تو آپ اپنی دالوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ٹرک کو فالو کریں کہ پہلے تو دال کو اچھے طریقے سے دھوپ لگوائیں کیونکہ اس میں نمی وغیرہ بلکل بھی باقی نہ رہے نمی کی وجہ سے ہی جو کیڑا آتا ہے وہ نمی کی وجہ سے آتا ہے تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے دھوپ لگوانی ہے اور جب دھوپ لگوانے کے بعد پورا دن آپ اسے دھوپ لگوائیں پھر اس کے بعد آپ اس کی آئلنگ کریں سرسوں کا جو تیل ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے دو سے تین ڈرابس آپ تھوڑی دال ہے تو اس حساب سے آپ آئل لگا سکتے ہیں زیادہ دال ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی آئلنگ کر لینے کے بعد آپ اسے پھر ایک سے دو دن دھوپ لگوائیں تاکہ تمام جو مویسٹر ہے تسلی ہو جائے کہ وہ اچھے طریقے سے بلکل ختم ہو چکا ہے اور پھر آپ اسے سٹور کریں آپ دیکھیں گے چھ ماہ تک آپ کی دال بلکل فرش کی فرش رہے گی اور اگر آپ کی دال کو کیڑا لگ چکا ہے تو آپ دو سے تین دن دھوپ لگوائیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کی آئلنگ کریں اور پھر بعد میں پھر اسے دھوپ لگوائیں آپ دیکھیں گے کہ اگر اس میں کیڑا ہوگا تو وہ بھی نکل جائے گا بلکل ختم ہو جائے گا اور اگر کیڑا نہیں ہوگا تو پھر تو لگنے کے چانسز تقریباً کم ہی ہو جائیں گے بلکل ختم ہو جائیں گے کیونکہ دال فرش کی فرش ہی رہتی ہے جب اس کو ہم دھوپ وغیرہ نمی والا موسم ہے اور اس موسم میں جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ نمی والا موسم آ گیا ہے چیزوں میں نمی آنا شروع ہو گی ہے تو فوراً سے دھوپ لگوائیں دھوپ ایک پرفیکٹلی کام کرتی ہے ہمارے دالوں کو اور اناج کو فرش رکھنے کے لیے کوئی بھی کپڑا وغیرہ بچھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی برتن ہے تو برتن میں رکھ کے جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں رکھ کے کوئی ٹری وغیرہ بڑی سی اور پھر آپ اسے دھوپ لگوائیں اور جب اسے سٹور کرنے لگیں تو آپ دیکھیں کہ لسن جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرتا ہے لسن اور لونگ اگر آپ ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی ڈال لیں آپ دیکھیں گے کہ لسن کی سمیل کی وجہ سے اور لونگ کی سمیل کی وجہ سے کیڑا بلکل بھی پاس نہیں بھٹکے گا کیونکہ آج کل دالیں بھی اتنی مہنگی آ رہی ہیں چاول اتنے مہنگے ہیں تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی ٹرکس کو فالو کریں گے تو ہمارے جو گھر کے کام ہیں نا وہ بہت آسان ہو جائیں گے اور جو کیڑوں والی دال ہوتی ہے اگر اس کو صفائی کرنے لگیں تو وہ بھی ایک بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے اس لیے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنے بہت سارے پیسوں کی بچت کریں ویڈیو اگر آپ کو انفورمیٹیو لگی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ایک لائک ضرور کیجئے گا چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی useful tips اور tricks آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں اپنا خیال رکھیں thank you اللہ حافظ